کبھی سوچا ہے کہ پاورفل لوگ اپنے مند کو شانت کیسے رکھتے ہیں اس دنیا میں بہت سارا شور ہے اور ہم اس شور کے پرتی آکرشت اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارا مند اندر سے اشانت ہے ہم اپنے اندر کی اشانتی سے اتنے پریشان ہیں کہ اس کے اوپر دھیان نہ دیکھیں ہم باہر کی اشانتی کو سویکار کرنے کے لیے رہی ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مند کو شانت کیسے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں نمشکار میں مانوے کیاننگ ڈاکٹر میوری کا داس بشواس سواکت ہے آپ کا یور سوائیول موڈل میں ہمارے مند میں جو اشانتی ہوتی ہے اسے ہم اوور تھنکنگ کہہ سکتے ہیں اوور تھنکنگ سے بہت لوگ الگ الگ طریقے سے پریشان ہوتے ہیں اوور تھنکنگ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی پیٹرن ضرور ہوتا ہے یا تو ہم فانٹسائز کرتے رہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو ہمیں چاہیے لیکن مل نہیں رہی ہے کسی کا پیار، سیکس، پاور، رسپیکٹ یا تو پھر ہم ہمیشہ من ہی من میں کڑتے رہتے ہیں مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا میرے ساتھ انیائے ہو رہا ہے مجھے اپرچنیٹیز نہیں مل رہی ہے یہ دیش میں کتنی ساری پرابلمز ہیں سب جگہ انیائے ہی انیائے ہیں دنیا کتنی خراب پرستطی میں جا رہی ہے اے آئی سے ہمارے بھوشن میں کیا کیا تکلیفیں ہو سکتی ہیں ہم الگ الگ طریقے کے اشانتیوں میں گھرے رہتے ہیں انگزائیٹیز میں فسے رہتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے وچاروں میں فس گئے ہیں جیسے کہ کوئی پرانا ریکارڈ چل رہا ہے اور وہ اس بھدے پرانے ریکارڈ میں کہیں پہ فس گئے ہیں ایک گندہ سا گانا چلے جا رہا ہے اور آپ کو وہ سننا ہی پڑ رہا ہے overthinking لوگوں کو بہت دکت دیتی ہے کیونکہ وہ لوگوں کو ایک decision paralysis میں باندھ دیتی ہے لوگ decision نہیں لے پاتے آگے نہیں پڑ پاتے وہ ایک ہی چیز کو بار بار سوچ رہے ہیں لیکن کہیں بھی solution کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں اگر daily آپ اپنے overthinking کو کسی diary میں لکھے رکھیں گے تو ہفتے بھر میں ہی آپ کو پتا لگ جائے گا کہ ہر روز آپ کسی ایک ہی چیز کے بارے میں یا کچھ similar patterns کے بارے میں چنتہ کرتے رہتے ہیں اور آپ کے پاس بدھی ہوتے ہوئے بھی آپ ان سمسیاں کو نہیں سلچا رہے ہیں ذرا سوچیں کہ اگر آپ powerful لوگوں کی طرح اپنے من کو خود ہی شانت کر پاتے تو پھر آپ کا جیون کیسا ہوتا تب لوگ آپ کو جتنا بھی ڈراتے آپ آسانی سے ڈرتے نہیں تب سامنے جتنی بھی بڑی challenge ہو آپ ہمیشہ solution کے بارے میں سوچتے نہ کہ یہ سوچتے گھڑ بڑ ہو گئی تو لوگوں نے مجھے blame کیا تو مجھے نقصان ہو گیا تو دوسروں نے میری برائی کی تو آپ اس طریقے سے تو تو میں نہیں پسے رہتے بس directly سوچتے کہ تو مجھے کیا کرنا ہے کس طریقے سے مجھے problem کو solve کرنا ہے کن لوگوں کی مجھے مدد لینی ہے کن لوگوں کو مجھے مدد دینی ہے کس طریقے سے مجھے آنے والے سمسیاں کو پہلے سے ہی avoid کر دینا ہے اگر آپ کا من شاند ہو پاتا تو آپ آسانی سے آنے والی سمسیاں کو دیکھ پاتے اگر آپ کا من شاند ہوتا تو پھر آپ problems کو جلدی سلچا لیتے اپنے آپ کو blame کرنے میں یا دوسروں کو blame کرنے میں سمیں برباد نہیں کرتے اگر آپ کا من شاند ہوتا تو آپ automatically دیکھتے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے اس power کے پرتی آکرشت ہوئے جا رہے ہیں لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں لوگ آپ کے ساتھ سمیں بتانا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسا کون سا جادو ہے کہ آپ اتنے وکڑ پرستیتی میں بھی شاند رہتے ہیں جو لوگ شاند رہتے ہیں ان کی personalities کو سب پسند کرتے ہیں لوگ ان پر بھروسہ کرنا چاہتے ہیں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں problems کو solve کروانے کے لیے جو لوگ وکڑ پرستیتی میں بھی شاند رہ پاتے ہیں وہ automatically group کے لیڈر بن جاتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہمیں خود ہی اپنے مند کو شاند کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی کونسی strategies ہیں جن کی استعمال سے ہم اپنے مند کو شاند کر سکتے ہیں پہلی strategy ہے سہن شکتی بڑھانا میں نے اپنی زندگی میں بہت سالوں تک rational emotive behavior therapy کا استعمال کیا ہے counseling sessions میں rational emotive behavior therapy REBT میں ہم ہمیشہ client سے یہ کہتے ہیں کہ اپنی frustration tolerance بڑھائیے جب آپ کی frustration tolerance بڑھ جائے گی تو automatically چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو پریشان نہیں کرے گی train late آئی ہے آپ پریشان نہیں ہوں گے آپ اس پہ دھیان دیں گے کہ اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کی بات مان نہیں رہا ہے آپ پریشان نہیں ہوں گے آپ اس بات پہ focus کریں گے کہ کون سے strategies لگا کے ہم سامنے والے سے بات منوا سکتے ہیں اگر کسی نے آپ کو دھوکا دیا ہے تو آپ اسے بھی سہ لیں گے پریشان نہیں ہوں گے اور یہ strategize کریں گے کہ آنے والے سمیہ میں آپ دھوکے سے کیسے بچ سکتے ہیں تو high frustration tolerance پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے بڑے سے بڑے اچیور میں یہ چیز ضرور ہوتی ہے جب پریشر آتا ہے تب وہ پریشر کے فرسٹریشن کو برداشت کر سکتے ہیں جب ان کے حساب سے کام نہیں ہوتا تو اس سے جو فرسٹریشن ہوتا ہے وہ اس فرسٹریشن کو برداشت کر سکتے ہیں اور پھر اپنا دھیان گول کو پانے میں لگا سکتے ہیں سمسیا کو سلجھانے میں لگا سکتے ہیں دوسری strategy اس بات سے related ہے کہ آپ اپنے فرسٹریشن tolerance کو کیسے بڑھائیں گے آسان ہے regularly اپنے comfort zone کے باہر جائیں میں جانتی ہوں کہ آپ میں اور کسی بڑے اچیور میں بس اتنا سا فرق ہے کہ آپ اپنے comfort zone میں رہنا چاہتے ہیں آپ کو بچپن سے یہ کہا گیا ہے کہ comfort zone میں ہی رہو وہی کام کرو جو دوسرے کر رہے ہیں اسی راستے پہ چلو جہاں پہ سب چل رہے ہیں جب آپ اپنے comfort zone کے اندر ہی رہیں گے آپ کو کبھی نہیں پتا لگے گا کہ آپ کے اندر کتنی زیادہ سہن چکتی ہے اس لیے regularly اپنے آپ کو اپنے comfort zone سے باہر نکالیے comfort zone سے باہر نکالنے کے لیے آپ shame attacking exercise کر سکتے ہیں کچھ عجیب کرنا کچھ stupid کرنا لوگوں کے سامنے یا تو پھر آپ کسی نئے قسم کا challenge لے سکتے ہیں چاہے وہ physical fitness challenge ہو mental fitness challenge ہو hiking پہ جانا ہو dog لگانی ہو cycling کرنا ہو آپ چاہے تو اپنے آپ کو ایسے task دے سکتے ہیں جو کرنے سے آپ ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گے لوگوں کو guide کرنا ادارتہ دکھانا کسی ساماجک moment کو join کرنا کسی آدھیاتمک moment کو join کرنا سو جب آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنے comfort zone سے باہر نکالیں گے تو آپ کے من میں automatically ایک بات پیدا ہو جائے گی اور بس جائے گی اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کے اندر بہت زیادہ سہن شکتی ہے آپ کے اندر high frustration tolerance ہے اپنے من کو شاند کرنے کے لیے وہ چیز کیجئے جو سارے یوگی کرتے ہیں اور اپنے من کو شاند کرتے ہیں وہ ہے دھیان جب آپ دھیان کریں گے تب آپ دیکھیں گے پہلے پہلے تو من میں بہت باتیں چلتی ہیں بہت چنچل ہوتا ہے آپ کا من لیکن یہ بالکل normal ہے کوئی بھی اگر meditation شروع کرے گا تو شروعات میں اس کے من میں ایسی ہی پرستیتی ہوتی ہے من میں بہت باتیں چلتی ہیں جب صدھارت نے اپنے meditation کی یاترہ شروع کی تھی تب ان کے من میں بھی بہت سارے سوال بہت سارے وچار تھے لیکن ان وچاروں پہ meditate کر کر کے کر کر کے وچاروں کو دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے دھیرے دھیرے سارے وچار گائب ہونے لگے اور وہ صدھارت سے گوتم بدھ بن گئے ضروری نہیں کہ آپ کو اسی جیون کال میں گوتم بدھ بن جانا ہے ضروری نہیں کہ meditation شروعات کرتے ہی آپ کا من پوری طریقے سے شانت ہو جانا چاہیے آپ ایک دم calm and relaxed ہونے چاہیے لیکن آپ بس meditation شروع کیجئے اگر آپ ستر ہو کے ایک جگہ پر پندرہ منٹ سے جانت آپ بیٹھ سکتے ہیں تو یہی ایک بہت بڑی achievement ہے انٹرنیٹ پہ ایسے بہت سارے ویڈیوز ہیں جو mindfulness meditation اور دوسرے طرح کے meditation کے لیے guided instructions دیتے ہیں آپ ان meditation کو سن سکتے ہیں اور اپنے مند کو شانت کر سکتے ہیں بہت بہت بھن بھن طریقے کے meditations ہوتے ہیں chanting بھی ایک طریقے کا meditation ہو سکتا ہے اوشو رجنیش dynamic meditation کے بارے میں بات کرتے ہیں جو لوگ meditation شروع کر رہے ہیں ان کے لیے dynamic meditation ایک بہترین technique ہو سکتی ہے آشا کرتے ہیں اس ویڈیو میں بتائے ہوئے techniques کا استعمال کر کے آپ اپنے مند کو شانت ہی نہیں کریں گے بلکہ اپنی ساری problem solve کریں گے اور اپنے آس پاس کی دنیا میں یہ صدق کر دیں گے کہ آپ ایک مہان ریڈر ہیں اس ویڈیو کو اپنے دوستو اور سبھی لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے دھنی واد آپ کے مہ لیوان سمی کے لیے بہت دھنی واد